اسلام علیکم ویورز اس is حمزہ لطیف آج ہم پارک ویو سٹی کے نو سی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ بہت بڑی ایک خوشخبری پارک ویو سٹی کے انویسٹرز کے لیے اور جو پارک ویو سٹی میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ پارک ویو سٹی کا جو نو سی ہے وہ ریسٹور ہو چکے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق پارک ویو سٹی کا نو سی ریسٹور ہو گیا اور یہ ایک بہت اچھی خوشخبری ہے کیونکہ جن لوگوں نے ہمارے پر اعتماد کر کے پارک ویو میں پلوٹس لیے یا انہوں نے اوورسیز بلوک اور گولو سٹیٹ نون ڈیویلپ بلوکس میں انسٹالمنٹ میں پلوٹس لیے ان سب کا بہت ہم شکر گزار ہیں اور ان کی اب جو انویسمنٹ ہے وہ کافی سیکیور ہو چکی ہے نو سی ریسٹور ہونے کی وجہ سے پارک ویو نے کافی پارک ویو جو ویجن گروپ ہے انہوں نے بہت محنت کی ہے اس کے لیے اور پارک ویو سٹی اب ایک بہت اچھا ٹائم ہے پارک ویو سٹی میں انویسٹ کرنے کا کیونکہ پارک ویو سٹی جو لوکیشن ہے اس کی اسلامباد کے قریب ترین سی ڈی اے کا جو پروجیکٹ ہے اس میں آپ کو انسٹالمنٹ پہ کوئی بھی چیز اویلیبل نہیں ہے جو پارک ویو سٹی ہے وہ آپ کو سی ڈی اے کی این او سی کے ساتھ انسٹالمنٹ کے اوپر چیزیں دیتا ہے 25% ڈاؤن پیمنٹ اور باقی آپ نے تین سال کی دو سال کی اسانک ساتھ پہ ادائیگی کرنی ہے تو آج کی جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اس میں ہم آپ کو پارک ویو کی ایک جو بینیفٹس ہے اس میں انویسٹمنٹ کرنے کے وہ آپ کو ہم بتائیں گے ایک تو سب سے پہلے پارک ویو سٹی کا جو ڈاؤن ٹاؤن کمرشل ہے اس کے اندر بہت زیادہ امپروومنٹس آ چکی ہیں اور ڈیویلپنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کمپلیٹ ہونے تک پہنچ چکی ہیں اس کے اندر ابھی چھ مرلہ آٹھ مرلہ کے لوگ اپنے پلوٹس بنا رہے ہیں کمرشل پلوٹس پروجیکٹس بنا رہے ہیں اس میں اس میں بھی جن لوگوں نے کمرشل پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ کی ہے بہت ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں اور انہوں نے پارک ویو پر ٹرسٹ کی ہے جو حکمی فیصلہ آیا ہے ریسٹور اینو سی کا اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ سپریم کورٹ نے اچھا ڈیسیزن لیا ہے جس طرح انہوں نے پارک ویو کے جو وکیل تھے اور سیڈیا کے وکیل تھے ان کے آپس میں کافی بحث ہوئی اور اس میں یہ وجہ انہوں نے جو پارک ویو کے وکیل تھے انہوں نے بتایا ہے کہ جو پارک ویو کی لینڈ ہے وہ سیون تاوزنڈ سمتنگ اس کی لینڈ ہے اور اس نے جو قبضہ اس پہ رکھا ہے جس پہ پارک ویو ڈیویلپ ہو ہے وہ ففٹی سیون ففٹی سیون ہنڈرڈ کنال پہ ہے اس سے جو ریمیننگ جو زمین ہے پارک ویو سیٹی کی وہ انہوں چل سو ویورز اس ٹائم پارک ویو سیٹی میں انویسٹ کرنے کا ٹائم ہے اور جو ان کا آپس میں حتمی فیصلہ ہے اس کے اندر پارک ویو سیٹی کے فیور میں سارا فیصلہ ہے اس کی اینو سی جو کینسل ہوئی تھی اس کو جج نے ریسٹور کر دیا ہے اور یہ بہت اچھی خبر ہے پارک ویو سیٹی کے حق میں جو فیصلہ آیا ہے اس میں آپ کسی ڈر خوف سے جیسے ہمارے کلائنٹس جو آتے تھے ہمارے پاس پارک ویو میں وہ کہتے تھے کہ اب بھی اس کینو سی جو ہے وہ کینسل ہوا ہے ایسی کنفیوجنز ہوتی تھی تو وہ سب کلائنٹس آپ بے فکر ہو کہ پارک ویو سیٹی میں انویسمنٹ کریں چاہے وہ کمرشل میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا وہ ریزیڈنشل بلوگز میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے ریزیڈنشل بلوگز ہیں اے سے لے کے ایف تک وہ آلموسٹ ڈیویلپ ہو چکے ہیں وہاں پہ ایف بلوگ کی اگر ہم بات کریں جو نون ڈیویلپ تھا کچھ ٹائم پہلے اس میں بھی ڈیویلپمنٹ ہو چکی ہے وہ پوزیشن لوگوں کو جو پلوٹس تھے ان کی پوزیشن دے دی گئی ہے اس میں بھی لوگ اپنے گھر بنا رہے ہیں اور اے بی بلوگ میں تو گھر کافی زیادہ جو گھر سے وہ بنے ہوئے ہیں ایچ بلوگ جو ہے وہ بہت جلدی ڈیویلپ ہوئے ہیں اب آگے ہمارا جو نیکسٹ بلوگ جنہوں نے ڈیویلپ ہونا ہے اس میں ہمارا جے بلوگ آ جاتا ہے جے بلوگ کے ساتھ اوورسیز بلوگ اور پھر گول سٹیٹ اور ہیل سٹیٹ جے بلوگ بھی کلیور کی طرف جا رہا ہے اور ڈیویلپمنٹ وہاں پہ بہت تیزی سے ہو رہی ہے جے بلوگ کے اندر بھی آپ بھی انویسمنٹ کریں تو ایک اچھا جمپ جو ہے اس کو آپ اویل کر سکتے ہیں اگر آپ آپ دو طرح کی انویسمنٹ ہے اس ٹائم پارکوی سٹیٹی میں جن لوگوں کا بجٹ ہے پوزیشن پلوٹس کا وہ اس ٹائم پوزیشن پلوٹس لے سکتے ہیں پارکوی سٹیٹی میں پانچ مرلہ دس مرلہ ایک کنال اور دو کنال جن لوگوں کا بجٹ ہے اس ٹائم انسٹالمنٹس پہ وہ ٹونٹی فائی پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ دے کے انسٹالمنٹ پہ اپنا پلوٹ حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی سی ڈی اے کی اینو سی کے ساتھ پارکوی سٹیٹی اسلام آباد میں اس کے اندر آپ کے پاس آورسیز بلوگ ہیل سٹیٹ یہ دو آپشن ہے ٹونٹی فائی پرسنٹ پہ اور کچھ پلوٹس جو ہے آورسیز بلوگ کے اور گال سٹیٹ کے اس میں ففٹی پرسنٹ آپ کو پی کر کے اپنے نام پہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں وہ اوڑ بوکنگز ہیں سارے بشک وہ پانچ مر لگے آپ لیں یا دس مر لگے اس میں اوڑ بوکنگ آ جاتی اس میں آپ کی ففٹی پرسنٹ اپاؤنٹ پے ہوتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبا کے آپ نئی سے نئی ویڈیو ہماری دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبا دیں سو ویورز امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ آپ کو نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا اپنا ویڈیو حمزہ رتیف پھر ملیں گے اللہ حافظ